کہیے گا پہلے عمران خان کو گرفتار کرنے کے لیے فورسیز آئیں ان کے گھر پہ حملہ کیا گیا توڑ پھوڑ کی گئی اب تو عمران خان صاحب کو گرفتار کر لیا گیا اس کا مطلب ہے لہور بند ہوگا اسلامباد بند ہوگا کارکن نکلیں گے توڑ پھوڑ پھر سے ہوگی کہ یہ ایک تنازہ تھا جنگ جاہی کی پچھلے ٹیگمہ سے اور مجیدہ سور کے آلی ہے کہ اب آج کیونکہ ناہران کو اسلامباد کے ہائی کوٹ سے جہتی ہے برانچ پہ رکھتی ہے اور اس وقت سے ہائی کوٹ کی گھری برانچ پہ رنجل نے گرسپار کیا ہے اور وزیدہ سور کا لیا ہے کہ امہاں کو الکالر تس موبینا پریکشن کےس میں یہ گرسپار کیا جا رہا ہے اور اس وقت کی وزیدہ سور کے حضر شہر لاہور کی بات سے رہے تو شہر لاہور کی جو جو کہ شروع ہوتا ہے حربانسپورا سے مہین کنال جو ہے وہ جہاں پہ کارکنان کے دار جو ہے موکہ پہ ہی آ جاتی ہے اور اس وقت تمام کارکنان کو کال چلی گئی ہے تمام ایس ایس ایم ایس ٹکلڈ ہولڈرز کو کال چلی گئی ہے کہ تمام لوگ جو ہے جو اس وقت لبرٹی چونکہ رکھ کریں اور زمان پارک کی طرف آئیں تمام پارک تک جو ریڈیس ہے وہ تقریباً چار سے پرس کلومیٹر ہے جس کو مہین کنال کی آٹری کو فیلحال جو ترے کے انصاف سے کارکنان ہے انہوں نے اس ریڈیس کو بکھیلہ دور پر جو ہے وہاں پہ محضور سہ لیا ہے وہاں پہ بند کر دیا ہے اور یہ تمام سڑک کو جو ہے وہ بند کر دیا گیا ہے اور اس وقت وجودہ صورتحال میں تمام لوگوں کی اس وقت لبرٹی چونکہ رکھ کے لیے گیا ہے اور انگان خان کی درستاری پر تمام لوگ جو ہے وہ اس وقت تشویش کا شکار ہے اور تشویش کے شکار ہونے کی بہت سے جو اس وقت تمام جو ترے کے خلاف سے کارکنان وہ بھی اس وقت یہ پریشان ہے کہ کب یہ نوٹسز آئے کس طریقے سے یہ ساروے کی جا رہی ہے جبکہ نیاب کی طرف سے ایک بقاعدہ جو ہے علامیہ جو ہے وہ بھی جاری کیا گیا ہے کہ یکم مائی کو بقاعدہ یہ وارنٹ جاری کیے گئے کیونکہ یکم مائی کو وارنٹ جاری ہوئے ہے اور اس کے بعد عمرہان ان کے پاس پیش نہیں ہوئے جس کی وجہ سے آج عمرہان کو جو ہے وہ نیاب راول ہائی کون کے دیری برانچ سے جو ہے ان کو گرفتار کیا گیا ہے اور یہ تقریباً یہ تمام جو القادر ترسٹ کرسن کیس ہے اس کے جو ہے اس کی وجہ سے نیاب نے گرفتار کیا ہے اس وقت پورے پاکستان کی یہ سب سے بڑی عمرہ کے ایک پارٹی کے معروف جو اس وقت لیڈر ہے طریقہ حساب کے چیر وین ہے عمران خان ان کو ہائی کون کے دیری برانچ سے گرفتار کیا ہے سپورٹس کی طرف سے اور تمام جوان جو تھے وہاں پر کافی پولیس کے لوگ میں موجود تھے اور بقاعدہ طور پر آپ نے خود جیس میں بھی دیکھا ہے کہ ان کو جو وائٹ سوٹ پینا ہوئے اور میلے رنگ کی ویسکورٹ پہنی ہوئے ہیں چیرمنٹ رکھین صاحب نے اور ان کو گرفتار کیا گیا ہے اور اس وقت سے اب سب کی جو مجموعی صورتیں اگر لاہور کی بات کریں تو لاہور میں جو ہے وہ طریقہ حساب کے کارکنان نکلنا شروع ہو گیا ہے اور کچھ سڑکوں پر تو نظر یہ آ رہا ہے کہ سنداتہ کھا گیا ہے ہر شہریوں کی کوشش ہے مکینوں کی کوشش ہے کہ وہ اپنے گھروں کو چلے جائے تمام جو لوگ ہیں وہ اس وقت اپنے میں گھروں کو لوگ رہے ہیں تاہر کہ جہاں جہاں پر بھی راستے بند ہو ان کو مشکلات سامنا نہ کرنا پڑے اور اسی وجہ سے جو ہے اس وقت شہر لاہور میں جو ہے وہ سنداتے کا منظر جو ہے وہ چھانا شروع ہو گیا مگر کارکنان کی تعداد جو ہے وہ آئیسہ ایسہ باہر نکل رہی ہے اور اس وقت سے دنکر یاسنگ راشی کی طرف سے بھی کال دے دی گئی ہے کارکنان کو کہ تمام ٹکٹ ہولڈر جو ہے وہ چوک کا روک کریں اور وہاں پر پہنچیں اور اسی سلسلے میں تمام کارکنان کی پوزیش ہے کہ وہ جلد بر جلد ہے وہ بڑی چوک پہنچیں اور وہاں پر اپنے قائد کے حرص میں جو ہے وہاں پر امران پولیس جو ہے وہ بھی موجود ہیں اور کارکنان کی بڑی تعداد جو ہے وہ بھی نکلا شروع ہو چکی ہے